بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم وعلا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students آج پھر انٹروجیٹیب سینٹنسز کا پارٹ نمبر ٹو لے کر حاضر ہونا ہوا ہے یعنی سوال یا جملے کا دوسرا جز لے کر حاضر ہونا ہوا ہے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ سبق کو بغور سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں Dear students آپ اردو میں بار بار اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جب ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ صاحب کون ہے تو آپ اس کو انگلیش میں ایسے بول سکتے ہیں Who's this gentleman Who's this gentleman Who's this gentleman یہ صاحب کون ہے ایسے ہی آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تو اس کو آپ انگلیش میں پوچھ سکتے ہیں What's it this بھی بولا جاتا ہے لیکن What's it یہ زیادہ بہتر ہے What's it یہ کیا ہے What's it یہ کیا ہے What's it یہ کیا ہے ایسے ہی آپ اردو میں پوچھتے ہیں کہ فلان صاحب کہاں ہے ساجد کہاں ہے خالد میر کہاں ہے راشدہ کہاں ہے اس طریقے سے جب آپ اردو میں بولتے ہیں تو اگر اس کو آپ انگلیش میں پوچھنا چاہے اس طرح کے جملے اگر آپ انگلیش میں استعمال کرنا چاہے تو کیسے پوچھیں گے تو کہتے ہیں جیسے یہ کہنا ہے کہ خالد میر کہاں ہے تو آپ بولیں گے Where is خالد میر Where is خالد میر Where is خالد میر ساجد کہاں ہے Where is ساجد Where is ساجد Where is ساجد ماجد کہاں ہے Where is ماجد ایسی آپ جب گھر میں رہتے ہیں تو کپڑے کبھی کبھی آپ کے کھو جاتے ہیں تو آپ تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے کپڑے کہاں رکھ دیئے ہیں آپ نے میرے کپڑے کہاں رکھ دیئے ہیں اس طریقے سے آپ پوچھتے ہیں گھر والوں سے تو اس کو اگر آپ انگلیش میں پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں Where have you kept my clothes Where have you kept my clothes Where have you kept my clothes آپ نے میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں Where have you kept my clothes اوپر سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے This gentleman یہ صاحب کون ہے What's it یہ کیا ہے Where is خالد میر خالد میر کہاں ہے Where have you kept my clothes آپ نے میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتے ہوتے آپ ان کے بارے میں یعنی ان کے قیام کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کب سے ہیں آپ یہاں کب سے ہیں ایسا جملہ آپ اردو میں بولتے ہیں تو اس کو اگر انگلیش میں پوچھنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں For how long have you been here For how long have you been here For how long have you been here آپ یہاں کب سے ہیں ایسے ہی آپ اردو میں بار بار اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کتنا وقت صرف ہوگا کتنا وقت لگے گا کتنا وقت اور لگے گا اس طرح سے آپ اردو میں بار بار بولتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بازار میں ہوتا ہے آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ آنے میں کتنا وقت لگے گا کتنا وقت اور صرف ہوگا وہاں تو اس کو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں How long will it take How long will it take کتنا وقت لگے گا کتنا وقت صرف ہوگا ایسے ہی جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی کے سامنے جب کوئی کام کرتا ہے تو چھوٹا آدمی بولتا ہے کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں آپ کیوں پریشانی اٹھا رہے ہیں ہم کر لیں گے نا آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں تو اس وقت میں آپ اس کو انگلیش میں ایسے بول سکتے ہیں Why do you trouble yourself Why do you trouble yourself Why do you trouble yourself آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں ایسے ہی آپ اردو میں بولتے ہیں کہ آپ پہلے کیوں نہیں گئے آپ پہلے کیوں نہیں گئے تاکہ آپ کو آسانی سے وہ سامان مل جاتا کبھی کبھی مارکٹ میں جب کوئی سامان ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ پہلے جاتے تو پہلے مل جاتا تو اس طرح کے جملوں کو آپ انگلیش میں ایسے بول سکتے ہیں Why do you not go earlier Why do you not go earlier Why do you not go earlier آپ پہلے کیوں نہیں گئے ایسے ہی اگلا لفظ ہے سڑک کیوں بند ہے جب آپ سفر کرتے ہیں تو کبھی کہ بھی آپ کو اس طرح کا موقع ملتا ہے کہ سڑک بند ملتا ہے آپ کو تو آپ پوچھتے ہیں گاڑی کے اندر سے نکل کر پوچھتے ہیں کہ سڑک کیوں بند ہے تو اس طرح کے جملے کو آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں Why is the road closed Why is the road closed Why is the road closed سڑک کیوں بند ہے ایسے ہی جب آپ پکچر دیکھنے جاتے ہیں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کاؤنٹر پر جا کے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کون سی پکچر لگی ہے آج کون سا فلم لگا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں انگلیش کے اندر What movie is on today What movie is on today What movie is on today آج کون سی پکچر لگی ہے آج کون سا فلم لگا ہے ایک بار اوپر سے دیکھ لیتے ہیں For how long have you been here آپ یہاں کب سے ہے ایسے ہی اگلا ہے کتنا وقت صرف ہوگا How long will it take How long will it take آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں Why do you trouble yourself آپ پہلے کیوں نہیں آئے Why do you not go earlier Why do you not go earlier سڑک کیوں بند ہے Why is the road closed آج کون سی پکچر لگی ہے What movie is on today ایسے ہی آپ اردو میں بار بار بولتے ہیں کیا خبر ہے کیا سماچار ہے کیا نیوز ہے تو اس کو آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں What's the news What's the news کیا خبر ہے ایسے ہی آپ بولتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا مشغلہ کیا ہے آپ کا پیشہ کیا ہے ایسے آپ اردو میں بولتے ہیں تو اس کو انگلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں What's your occupation آپ کا مشغلہ کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں ایسے ہی آپ سے پوچھا جاتا ہے اب کب ملاقات ہوگی جب کسی سے دوبارہ ملنے کے لئے پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اب کب ملاقات ہوگی اس طرح سے آپ بار بار پوچھتے ہیں تو اس کو آپ انگلیش میں پوچھ سکتے ہیں When shall we meet again? When shall we meet again? When shall we meet again? اب کب ملاقات ہوگی ایسے ہی آپ پوچھتے ہیں آپ ہمارے یہاں کب آئیں گے ملتے ہیں تو دوبارہ پوچھتے ہیں کہ پھر اب کب آئیں گے تو اس طرح سے جب آپ کو پوچھنا ہو انگلیش کے اندر تو آپ پوچھ سکتے ہیں When do I see you again? When do I see you again? When do I see you again? ایسے ہی جب آپ کو کسی کی عمر کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے تم کتنے سال کے ہو تو اس کو آپ انگلیش میں پوچھ سکتے ہیں How old are you? How old are you? How old are you? تمہاری عمر کیا ہے ایسے ہی آپ کو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے کہ تم ان سے کب ملو گے فلاں آدمی سے تم کب ملو گے یا تو نام ان کا لیتے ہیں یا پھر ہی ایسی بولتے ہیں کہ تم ان سے کب ملو گے تو اس کو انگلیش میں اگر ہم بولنا چاہے تو ایسے بول سکتے ہیں When will you see again? When will you see again? When will you see again? تم ان سے کم ملو گے ایسے ہی اگلا جملہ ہے آپ اردو میں بولتے ہیں کہ اس کوٹ میں کیا سرف ہوا یعنی اس کوٹ کو خریدنے میں آپ کا کتنا خرچ ہوا آپ اردو میں بار بار بولتے ہیں کہ قلم کو خریدنے میں کتنا پیسہ لگا موبائل کو خریدنے میں کتنے پیسے لگے آپ اس طرح سے بار بار اردو میں بولتے ہیں میں نے ایک کوٹ کا مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے تو اگر اس طرح سے بولنا ہوں کہ اس کوٹ کو خریدنے میں یا اس کوٹ میں کیا سرف ہوا یعنی اس کوٹ کو خریدنے میں کتنے پیسے لگے تو آپ اس کو انگلیش میں بول سکتے ہیں اس کوٹ کو خریدنے میں کیا سرف آیا اس کوٹ کو خریدنے میں کیا پیسہ لگا اس کوٹ کو خریدنے میں کتنے پیسے لگے یہاں سے سابقہ نظام کے مطابق کچھ ہم آواز الفاظ کو ان کے معانی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے بغور سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلا لفظ ہے ویڈ جس کا میننگ ہوتا ہے گھاس پھوس گھاس پھوس جو ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ویڈ بولتے ہیں ایسے ہی اگلا لفظ ہے نیڈ ضرورت آپ سمجھتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے اس طرح سے بولا جاتا ہے تو نیڈ کا میننگ ہوتا ہے ضرورت ایسے ہی اگلا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے گہرا اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے بھیڑ ایسے ہی اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے پاؤں پیر جس کا میننگ ہوتا ہے چادر چادر جو بس طر پر بچھایا جاتا ہے اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے ہفتہ جس کو ہندی میں بولا جاتا ہے اور اخیر کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے دات جس کے ذریعے سے ہم کھانا کھاتے ہیں یہ کچھ الفاظ ہیں جس کے اندر دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بغور دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بیچ میں ڈبل ای کا استعمال کیا گیا ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں جس کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں جیسے ویڈ نیڈ یعنی کہ اس طرح کے الفاظ جب بھی آپ کو انگلیش میں ملے اور اس کے اندر ڈبل ای کا استعمال ہو تو اس طرح کے الفاظ اکثر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ مثال دے کر سمجھا دیا ڈیپ شیپ شیٹ وغیرہ پیارے بچوں یہاں سے کچھ الگ الفاظ کو بیان کیے جا رہے ہیں جن کا سپیلنگ تو بلکل الگ ہے ان سے وہاں تو ڈبل ای کا استعمال کیا گیا تھا اور یہاں ای اے کا استعمال کیا جا رہا ہے بیچ میں لیکن پڑھنے میں دونوں کا تلفظ بلکل ایک ہی طرح کا ہو رہا ہے جیسے ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے میٹ میٹ جس کا میننگ ہوتا ہے گوشت اس کے بعد کا لفظ ہے بیکر بیکر جس کا میننگ ہوتا ہے پیالہ اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے کمزور اور اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے تسبیح کا دانہ ایسے ہی اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے چونچ اور اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے ساگوان کا درخت جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کھیتوں میں لگایا جاتا ہے بلکل سیدھا ہوتا ہے اس کے بعد کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے برتاؤ سلوک اور اخیر کا لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے ڈھیڑ امبار در سٹوڈنس تو آپ نے دیکھا کہ پہلے والے پیج میں ڈبل ای کا استعمال کیا گیا تھا اور یہاں ای اے کا استعمال کیا گیا ہے البتہ دونوں کا تلفظ بلکل ایک ہے دونوں کو کھیچ کر ہی پڑا جا رہا ہے اس لئے آپ غور کر کے پڑھیں انگلیش سیکھنے کے خواہشمند حضرات و خواتین مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے انٹروکیٹب سینٹینسز یعنی سوال یا جملے کی شکل میں آپ انہیں خوب ازبر یاد کریں گے اور ساتھی ساتھ روز مرہ کی گفتگوں میں انہیں خوب استعمال کریں گے تاکہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے اسی طریقے سے اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ پھر ملتے ہیں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ